دیش کی راجبھانی دلی میں پھر لٹیروں نے دی ہے دست دیکھو برماشوں نے پھر دکھا دیا دلی کی قانون ویورستہ کو اٹھے گا سمارٹ پولیس کا دعویٰ کرنے والی دلی پولیس پھر لکیر پیٹی رہ گئی کہتے ہیں کہیں بھی سب سے سرکشت ہوتا ہے اپنا گھر لیکن دلی میں ایک جویلرز اپنے ہی گھر کے باہر لٹ گیا وہ چیخ بھی نہیں پایا اور برماش دیر کروڑ لوگ کر پھاگ گئے راجبھانی کے اکتر پشی ملا کے اشوک ویہار فیس ٹو کا یہی ہے وہ مکان جس کے باہر صبح صویرے چار لٹیروں نے جویلرز پھورنچند بنصر کو لوٹ لیا پھورنچند لوز کی طرح دکان جانے کے لیے گھر کے باہر نکل کر اپنی کار کی طرف بڑے ہی تھے کی ہاتھیاروں سے لیس چار یوکوں نے انہیں گھیر لیا صبح صبح گھر کے سامنے ہوئی اس وعدات میں سب سے چوکانے والی بات یہ کہ لٹیروں کو پہلے سے ہی پتا تھا کہ بنصر صاحب اتنا پیسہ لے کر باہر جانے والے ہیں اور یہی بات اب پولیس کو بھی حران کیے ہے کہ آخر کار کون ہے وہ گھر کا بھیدی جس نے لنکاڑ آئی ہے کیمرمن اشنی ہیلن اور راجیندر سوامی کے ساتھ شیویندر سرواستو دلی آج تک ہادسوں کا سیلنگ جی ہاں اب تو یہی کہنا پڑے گا ممبئی کے باندرہ ورلی سیلنگ کو ایک مہینے کے بھیتر ایک کے بعد ایک چار ہادسے ہوچکے ہیں اس سمندری سڑک پر بدھوار تڑکے یہاں سے بزر رہی ایک ماروتی سویفٹ کار کے پاس سے ایک تیز رہتار گاڑی نکلی جس سے ڈرائیور نے بیلنس خو دیا اور گاڑی پاس کی ریلنگ سے ٹکرا کر سڑک کے بیچ آ گئی تب ہی پیچھے سے آ رہی ماروتی زین کار اس سویفٹ سے جا ٹکرائی اس حادسے میں سویفٹ کار میں سوار تینوں لوگ اور زین میں سوار ایک مہیلہ زخمی ہو گئی تو کہیں نہ کہیں ایک بار پھر سے ایک سنکیت مل رہا ہے کہ اوبر سپیڈنگ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں کارن بن رہا ہے ممبئی کے ورلی سیلنگ پر ہادسوں کا بتایا جا رہا ہے کہ سوپ کار میں سوار تینوں شخ شراب کے نشے میں تھے وریندر سنگھ گناوت کے ساتھ آریس چندرہ ممبئی آج تک تصویریں بتا رہی ہیں کہ شوپیا میں پھر کوئی انہونی ہوئی ہے آتنگوادیوں نے پھر ایک لڑکی کو نشانہ بنایا ہے گھٹنا کیلر گاؤں کی ہے منگلوار شام ہتیار بند آتنگوادی محمد مقبول میر کے گھر میں گھسے ان کی بڑی بیٹی شیرازہ کے بارے میں پوچھا اور اسے دیکھتے ہی گولی مار دی کچھ ہی مہینوں کے بھیتر شوپیا میں یہ تیسری گھٹنا ہے جب کسی لڑکی کو آتنگوادیوں نے نشانہ بنایا ہے اس کے پہلے چھے جولائی کو میسکورا اور کارنکورا میں بھی آتنگوادی دو لڑکیوں کی ہتیا کر چکے ہیں شوپیا میں ہی نلوپر اور آسیا کی بھی سندگ دھالت میں موت ہوئی تھی لیکن اس گھٹنا کی ابھی جانچ چل رہی ہے پولیسیا ڈنڈے کے قہر کا یہ نظارہ جمہو کا ہے جہاں پولیس کی بے تہاشا لاتھیوں کی شکار بنے ہیں یہ ایگریکلچر انجینئرز یہ ایگریکلچر انجینئرز دوگرا چوک پر پردشن کر رہے تھے وہ سرکار سے نوکری کی مانگ کر رہے تھے لیکن حالات بے قابو ہوئے تو پولیس نے برسا دیے ٹنڈے انجینئرز کے پاس پکی نوکری نہیں ہے سرکار انہیں پہلے ہر مہینے ڈیر ہزار روپے سٹائپنٹ دیتی تھی اسے بڑھا کر حال ہی میں تین ہزار روپے کیا گیا ہے لیکن یہ سبھی اس سے خوش نہیں ہے لہٰذا سرکار سے دوہار لگانے کا نتیجہ ان انجینئرز کو اس طرح ملا پولیس کے اس لاکھے چارج میں دو درجن سے زیادہ انجینئرز زخمی ہو گئے ہیں آج میں نکومار چمو آج تک بنگلوار رات سے لابتا ہوئی ایم بی بی ایس کی چھاترہ جوتی کی لاش پولیس نے لکنو میں گومتی ندی سے پرامت کی جوتی چھترپتی ساہو مہراج میکل کالیج میں ایم بی بی ایس لاسٹ یر کی چھاترہ تھی پولیس کے مطابق جوتی نے اپنے ستائیڈ نوٹ میں لکھا تھا کہ وہ اپنے چچیرے بھائی کی موت سے کافی پریشان ہے جوتی ہردوئی کی رہنے والی تھی وہ اپنے چچیرے بھائی کی موت سے پریشان تھی یہ بات اس کے گھر والے بھی جانتے تھے لیکن انہوں نے ایسا کبھی نہیں توچا تھا کہ ان کی بیٹی اس طرح کا قدم بھی اٹھا سکتی ہے پولیس نے جوتی کی لاش کے پاس سے اس کی سکوٹی کو بھی پرامت کیا ہے سنجوگ والٹر کے ساتھ انوپ شروعات کو لکنو آج تک